اسلام علیکم یوٹیو فیملی آج جب بننے لگی ہے تھائے مٹن کری ویسے اس کا نام لیم رینڈینگ ہے آپ بیف رینڈینگ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ رینڈینگ اتنا مشکل ہے ہم اس کو سمپل کہیں گے تھائے لیم کری اور اس کے لیے بونلس آپ چاہیں لے لیں بیف اور مٹن اور اس میں ایک آدھ ہڈی ایڈ کر لیجئے گا ورنہ اور ریسپیز میں جو ہے وہ چکن سٹاک بھی استعمال کرتے ہیں اور ادھر ویس آپ چکن سٹاک کے ساتھ بھی اس کو گلا سکتے ہیں اور اس کو زیادہ دیر کے لیے گلائیں گے تو یہ بہت زبردست بنیں گے یہاں پہ دیکھ لیجئے میں نے ہڈی والا لیا ہے مٹن اور تقریباً یہ سیون ہنڈر گرائم کے قریب مٹن ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح دھو کے جو ہے رکھ لینا ہے یہاں پہ جو ہے ہمارے پیاز ایک میڈیم سائز کا میں نے لیا اس کو سلائس کر لیا ہے تین ٹیبل سپون آپ نے لینی ہے کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون لینی ہے حلدی اور تقریباً دس کے قریب کھٹی والی املی کے دانے لینے ہیں ان کو بھگو دینا آپ نے اور دس پندرہ کلوز گارلک کی جنجر کا بڑا ٹکڑا لینا ہے اس کو بھی چاپ کرنا ہے اور گارلک بھی ہم نے چاپ کر لینا ہے لازمی جوز اس کا جو ہے وہ کوکو نٹ ملک ہے آپ کوکو نٹ کریم بھی لے سکتے ہیں ہاف اناپ کر سکتے ہیں کریم اور جو ہے وہ لے لیں ہاف اور ہاف لے لیں ایک ٹین پورا استعمال ہوا ہے اس میں اور کوکو نٹ جو ہے یہ پاوڈر یہ تقریباً ہاف پیالی جو کوکو نٹ پاوڈر ہے یہ استعمال ہوا ہے وہ اس میں فریش لیمن کے جو ہیں پتے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں تو میرے پاس ٹرائی لیمن ہے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ یوز کر رہے ہیں تو تھوڑا دیر اس کو رکھ کے واپس نکال لیجئے گا تکے کڑوانا ہو دیکھ لیں اس کو چلی فلیکس جو ہیں ان کو میں نے سرکے میں ڈال کے جو ہے وہ آپ نے مائکروویپ کر لینا ہے شکر لینی ہے آپ نے بھر کے ایک ٹی سپون اور یہ بھی لازمی ہے یہ ٹیسٹ کا بہت بہت ڈیفرنس میں آپ کو نظر آئے گا ضرورت ہوگی اس کی اچھا یہاں پہ ہم نے میڈیم لوگ کے اوپر کرنا ہے جی گراون کوکوناٹ پاوڈر کو یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ریسپی کا ہم نے اس کو اتنا تسلی کے ساتھ اور سبر کے ساتھ اس کو آپ نے میڈیم لوگ کے اوپر اس کو صرف بھونتے رہنا ہے اور آپ دیکھیں گا سفید سینہ آپ کو لگے گا جیسے یہ براؤن کیے ہوئے پیاز ہے تو میں اس میں کوشش کروں گی کہ تقریبا ساری ہی ویڈیو اپلوڈ کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اتنا پیشنس اس میں لگ رہا ہے دیکھیں گریجولی اس کا رنگ چینج ہونا شروع ہو گیا اور کیونکہ اس میں سے مویس ٹوڑے گا اس میں سے آئل جو اس کا نکلے گا تو یہ سموکی وہ دیکھیں ہو جائے گا اس میں سموک اٹھتا ہوا آئل کا آپ کو نظر آئے گا تو بس اس لئے یہ جلے نا تو آپ نے مسلسل اس کو ہلانا ہے تھوڑا سا بیچ میں اگر آپ کو لگے کہ زیادہ پین گرم ہو گئے بے شک چولہ بند کر دیں لیکن اس کو جلانا نہیں ہے ٹھیک ہے بس یہ ایک اس کا کرٹیکل کہہ لیں امپورٹنٹ پارٹ کہہ لیں یہ بس آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں گریجولی اس کا کتنا خوبصورت سا کلر جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آئل کا جو ہے وہ کیونکہ وائسٹ اور آئل جو ہے وہ اس کا نکل رہا ہے نا تو اس میں دھوان سا بھی آئے گا اس وقت آپ چاہیں تو چولا تھوڑا بند بھی کر دیجئے تاکہ یہ بلکل نہ جل جائے تو بس یہ آگ کا دھیان جو ہے آپ نے اس کا رکھنا ہے جب تک کہ ہمارا ریکوائیٹ جو ہے وہ کلر آنی جاتا یہ تقریباً اگر میں غلط نہیں تو مجھے سات منٹ لگی ہیں اس کو کرنے میں اس جو ہے وہ گولڈن کلر لانے میں تقریباً سات منٹ کنٹینوس ہلانے کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہونا اور جس طرح ہم براؤن کرتے ہیں نا پیاز تو آپ کو پتا ہے نا وہ آپ اگر چھوڑ دے تو ایک دم سے ہی وہ کالے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہے اور یہ گریوی کا جو ہے وہ لازمی پارٹ ہے گریوی کی تھکنس اس میں آنی ہے تو ہم نے اس پارٹ کو بہت تسلی سے کرنا ہے ایک دن پہلے کر لیں آپے کری بننے میں جو ہے بہت بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گا میں ویسے بنا رہی ہوں آپ اس کو پریشر گوکر میں بنائیں گے تو بلکل ہی مٹن گل میں ٹائم نہیں لگتا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آہستہ اس میں جو وہ گولڈن کلر وہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا اور آپ یہ دیکھئے گا کہ بہت اچھا یہ کرسپی بھی بننا شروع ہو گیا بلکہ اس سے مجھے خیال آ رہا ہے کہ اگر وہ جو بیکنگ کرتے ہیں وہ اس کو اسی طرح کر کے آپ بیکنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ بنا لیجئے اگر آپ تھائی کیزین پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایر ٹائٹ جار میں بند کر کے اس کو رکھ لیجئے ایملی کو میں نے جو ہے وہ بھگو دیا ہے یہ دیکھیں تقریبا یہ اور یہ بہت ہی کھٹی ایملی تھی یہ آڑ دس زانے جو ہے وہ آپ نے لینے اور اس کو پانے میں بھگو کے رکھ دینا اچھا یہاں سیم پین میں ہے اس میں میں نے جو ہے تقریبا دو تین ٹیبل سپون آپ نے ڈالنے آئیل کے اور اس میں ہم نے پیاز جو ہے ہم کو ڈال کرنا شروع کرنا ہے اچھا ایک اور بات ہے جو کیونکہ کوکنٹ میں آئیل ہے تو آپ نے اس کو پورا فلی ڈن براون نہیں کرنا وہ پھر بھی پیازوں کی طرح اس میں آئیل ہوگا وہ براون ہوتا رہے گا ٹھیک ہے جی تو یہ بھی آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے اب جو ہی پیاز جو ہے وہ گولڈن ہونا شروع ہوں گے تو لسن اور ادرکا آپ نے بیچ میں ڈال دینا ہے اور جو ہی اس کی خوشبو ہے کہ اس کو ہم نے براون نہیں کرنا لسن ادرکا تو خوشبو آتے ہی اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے مطن اور بس اس کو ہنگونیں گے اور یہاں تک دیکھیں یہ تھوڑا دیسی کھانوں سے ملتا ہے اگر ہم نے اس کو بس اگر بلینڈر میں کچھا پیاز ڈال کے نہ کر دیا ہوتا تو ادر وائز یہ بلکل جو ہے وہ دیسی کھانوں جیسے ہی ہے تو بس اس کو ہم نے جب بھونتے جانا ہے اور جو ہی اس کا محشر نکلے گا ابھی میں نمک بغیر کچھ بھی نہیں اس میں ڈال رہا تو اس میں کچھ جو ہے دانیں جو آپ نے ڈال دینے لیاپن کے اور یہ بس جب خاف ڈن سے بھی پہلے آپ نے اس کو نکال دینا ہے بس خوشکو ریلیز ہوگی تو مہیں نکال دینا ہے اب یہاں پہ یہ کہ میں نے بھگو کے رکھی ہوئی ہے جو ہماری کٹی لال مرچ ہے اس کو ہم نے گریجولی اس میں شامل کرنا شروع کرنا ہے یہ اب آپ کے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہے اچھا چاہے تو اس کو ایملی والے پانی میں بھی آپ بھگو سکتے ہیں اور اس کو مایکرو بیپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس ثابت ہے تو آپ اس کو ثابت کر کے پھر بلینڈ کر لیجئے گا تو بس یہ ایک ایک چمچ ڈال کے میں اس کو اس میں مکس کرتی جاؤں گی لیکن انپورشنیٹلی یہ بلکل بھی کڑوی جو ہے وہ مرچ نہیں تھی تو تقریباً یہ تین ٹیبل سپون ہی لگ گیا اس کے علاوہ بھی میں نے جو کشمیری لال مرچ ہے جو اور ایون سپائسی بھی اب ڈال لیں گے کی کہ مرچ ڈالیں گے اور سارا کوکنٹ ڈالیں گے اور بس اب اس کو ہم نے بھونتے جانا ہے پانی فورا نہیں ایڈ کرنا جب تک اس کا سارا فلیور ساری خوشبو جو ہے یہ انفیوز نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم نے اس کو گوشت کو اموننا اچھی طریقی سے تو یہ دیکھئے جو اور آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا اور یہ بس ایک ایک ٹیبل سپون کر کے میں اس میں مرچیں ایڈ کرتی جا رہی ہوں دکھانے کا مقصد یہ ہے انڈ میں دکھا دیتی کہ لیکن میں نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا ہے املی کا پانی بھی اور مرچیں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا ہے تاکہ اگر آپ کسی لیول پہ لگے کہ نہیں بھی اب اس اتنا ہی کافی ہے تو آپ اس کو چکتے جائیے اور اس کو پھر آپ باقی نہ ڈالیے گا نمک تقریباً جو ہے وہ میں نے ہاف اف ٹیسپون کر کے ڈالا ہے اور ساتھ املی کا پانی بھی ڈال دی ہے ایک کلو میں تقریباً ایک ٹیسپون نمک جاتا ہی ہے لیکن نمک آپ کا حسبے ذائن کا آپ کے اپنا حصے میں شامل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جی ہلڈی اس میں میں نے ڈالی ہے جو میں شروع میں ڈالنا بھول گئی تھی اور آسواری انگریڈنٹ میں بتانا بھول گئی تھی تو وہ میں نے اس میں ڈال دی اور لال مرچ جو ہے چاہے کشمیری ڈالنے سے رڈ اچھا رکھتا ہے کلو اور سپائسی والی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بس اس کو آپ نے بھوننا ہے اور اس کے بعد چاہے تو آپ اس کو پریشر کوک کر لیں اس کے بعد میں نے لیکن اس کو ویسے ہی چولے پر ڈھک کے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا اور تقریباً آپ کو پتا ہے یہ گھنٹے ڈڑھ تک یہ آرام سے سوافت ہو گیا تھا اب تھوڑا 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 گھونتے گھونتے انسٹیڈ آف سادھا پانی ہم اس میں ڈال رہے ہیں کوکونٹ ملک کیونکہ اس کی وہ اندر جو بھوڑیوں کے اندر تک اس کی جو اسی طرح گھونتے گھونتے ڈالیں گے تو اس کی کشبو اندر تک اس کے جو جائے گی یہ 400 ml کا تھا یہ جو ڈبا تو یہ سارا ہی اس میں لگتے ہیں اس کی ایر اسی آشتہ اس شکل نکلنا شروع ہو گیا اور آئل ایکچولی کام تھا لیکن کوکونٹ میں سے بھی ریلیز ہوا ہے اور یہ جو ہے کوکونٹ ملک میں سے بھی تو یہ دیکھیں آگے تھوڑا اور جو نمک میں نے پہلے آدھا ڈالا تھا آدھا ڈال دیا ہے تقریباً ایک ٹی سپول ڈال کے اور مرچے پاس اس کو پانی ڈالیں گے اور یہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً سوہ گھنٹے میں میڈیم آنچ کے پر بعد میں بیچ میں میں دیکھ کے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی رہی ہوں اور جب تک بلکل یہ ٹینڈر سوفنی ہو گیا دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا رنگ آگیا ہے تو بس یہ ڈن ہے یہاں میں نے سبز پیاز لیا ہے سبز مرچے ہیں دھنیا ہے اور جولینز میں کٹا ہوا ادھرک ہے اور مکھن لیا ہے کافی سارا یہ ہم بنانے لگے ہیں کباب مکھنی فیملی میں بعض لوگوں کو ڈیفرنٹ کیزین نہیں پسند آتی تو میں نے بھی ہتیاطاً یہ بنا لیے تھے اس کو طوے پہ میں نے گرل کیا ہے اور اس کے بعد مکھن میں زیادہ سارا مکھن ڈال کے آپ نے ان کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں میں نے ریڈی میٹ والے یوز کر رہی ہوں اس لئے ریسپی اپلوڈ نہیں کر رہی تو بس اس کے بعد جب یہ پک جائیں گے تو اس کے اوپر میں نے پیاز اور ادھرک اور سبز مرچے رکھ کے ان کو دھم دیا ہے اور خوشبو آئے گی تو بس اس پر ہم نے ان کو ڈن ہو جائیں گے اور ان کو ہم نکال کریں باقی کے ادھرک پیاز اور جو سبز مرچوں کے ساتھ یہ بڑے والے فلیٹر میں نے لگا دی ہیں چاول میں نے اُبال لیا تھے اس ڈش کے ساتھ اور اوپر گارنشنگ نہیں کری اس کی دھنیا کی سائٹ پر لگا رہی ہوں اور یہ بٹر والے ہی چاول ہیں تو بس یہ کمپلیٹ فیملی میل جو ہے ہمارا تیار ہے ساتھ آپ چائے کبابوں کے ساتھ نان سرب کر دیں یہ کباب بھی تیار ہیں اور بٹر والے ہمارے چاول بھی تیار ہیں اور ہمارا جو تھائے لیم کری ہے یہ خوبصورت سی یہ بھی تیار ہے آپ اس کو بنائیے انجوائی کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے